کیا ہو اگر آپ کو چاند پر جانے کا موقع مل جائے آخر بار بیڈال کا پورا نام کیا ہو سکتا ہے یہ مارش کوئی کسے کہتے ہیں یا پھر کبھی بچپن میں آپ نے اسمان میں ستھارے گننے کی کوشش کیے یہ اور اسی طرح کے انٹرسنگ فیکٹ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں فیکٹ نمبر ٢٠ی دو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب آپ سو رہے ہوتے تو اس وقت آپ کا دماغ بھی سو رہا ہوتا ہے مطلب کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سوتے وقت آپ کا دماغ میں کچھ نہیں چلنا اور وہ بلکل ہی بلینک ہوتا ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو یہ بلکل غلط ہے بلکہ سوتے وقت آپ کا دماغ زیادہ ورڈ کر رہا ہوتا ہے جس وقت آپ جاگ رہے ہوتے ہو اس وقت میں الفا اور بیٹا ویس کا استعمال زیادہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ سو رہے ہوتے ہو تو اس وقت میں تیٹا ویس کا یوز ہوتا ہے جو کہ بیٹا ویف سے زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں اور آپ کے دماغ کی ایکٹیوٹیز ہوتے وقت میں زیادہ ہوتی ہے ایس کمپیر جاگتے ہو فیکٹ نمبر ٹوئنٹی ون برفانی ریچ ان کو پولر ویئر بھی کہا جاتا ہے یہ جو ریچ ہوتے ہیں ان کی زندگی زیادہ در پانی کے قریب ہی گزرتی ہے ان کی بہت سے خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی ہے کہ یہ چار دن تک پانی میں رہ سکتے ہیں یہ ریچ برف کے ایک تکڑے سے دوسرے تکڑے تک تیر کے گھنٹوں تک کا سفر دے گا سکتے ہیں فیکٹ نمبر ٹوئنٹی اگر آپ کو کبھی چاند پر جانے کا موقع ملے تو یہ آپ کو پتا ہے کہ کہیں ہزاروں سالوں تک آپ کے وہاں جانے کے نشانات رہیں گے چاند پر کوئی ایٹموسفیر نہیں ہے چاند کے سرپس پر ہوا نہیں چلتی اسی لئے آج تک جو لوگ بھی وہاں گئے ہیں ان کے پیروں کے نشان آج بھی چاند پر موجود ہیں ہوا نہ چلنی کی وجہ سے چاند پر جو مٹی ہے اس پر وہ نشان نہیں مٹ پائیں گے اور آنے والے ہزاروں سالوں تک رہنے والے ہیں وہ نشانات فیکٹ نمبر نائنٹین اگر تو آپ کی ڈیٹ اوف برث نائنٹین ایٹی تیری کے بعد آتی ہے تو بہت زیادہ چاند تھے کہ آپ کو سپنے بھی رنگین ہی آتے ہوں گے مطلب کہ کلر فل رینز لیکن کیا آپ کو پتا ہے دنیا کی ٹوٹل پاپولیشن میں سے بارہ پرسنڈ لوگ ایسے ہیں جن کو سپنے بلیکن وائیڈ میں آتے ہیں ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ جو لوگ نائنٹین پیپٹی تیری یا اس سے پہلے پیدا ہوئے ہیں ان کے زیادہ تر سپنے بلیکن وائیڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے وقت میں کلرٹی بھی نہیں تھا تو اس کی وجہ سے ان کے سپنے بھی کلر فل نائیٹ ہوتے ہیں زیادہ تر فیکٹ نمبر ایٹین ایرت کو ایکس تو دنیا میں ریکارڈ کیے ہی جاتے ہیں کہیں نہ کہیں لیکن جس گولہ پر ہم رہتے ہیں یعنی کہ ایرت کیا اس پلانٹ کے علاوہ بھی کوئی اور پلانٹ ہے جہاں پر زلدلے ریکارڈ کیے جاتے ہوں گے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ناسا کے جیٹ پروپیلجن لوبارٹی نے 6 اپریل 2019 میں مارس کو ایک ریکارڈ کیا سب لوگوں کے لیے یہ ایک نیا ورڈ ہے ظاہر ہے اس کو ہم ایرت ویک تو نہیں کہیں گے کیونکہ یہ ایرت پر نہیں ہے مارس پر ریکارڈ کیا گیا ہے اسی لیے مارس کو ایک اور اگر آپ بھی فیچر میں وہاں جانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو یہ چیز وہاں پر بھی فیس کرنے پڑ سکتی ہے ارد کی طرح فیک نمبر سیونٹین پینگوینز جیسے بہت سے لوگ پانے کی بلی بھی کہتے ہیں ویسے تو ان کے چلنے کا انداز بہت ہی یونیک ہوتا ہے آپ نے بہت سے ویڈیو میں ان پینگوینز کو دیکھا بھی ہوگا ان کی ہائٹ زیادہ سے زیادہ 3.5 فیٹ تک ہوتی ہے جو سب سے بڑے پینگوینز ہوتے ہیں ان کی لیکن سیمرا آئی لینڈ پر پینگوینز کے ایسے کسور آگ ملے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ 37 سے 40 ملین سالوں پہلے پینگوینز کے ہائٹ 6 فیٹ تک ہوا گھتی تھی یعنی تقریبا انسان کی ہائٹ کے برابر فیک نمبر سکسید باروی گارڈون تو آلماس سبھی لڑکیوں نے دیکھا ہوگا یا دیکھتی ہوں گی اور جو لوگ نہیں بھی دیکھتے وہ جانتے ضرور ہوں گے باروی ڈال کو لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ باروی کا فل نیم باروی نہیں ہے بلکہ باروی کا فل نیم ہے بار بار میریسنڈ راو برڈ فیک نمبر 15 ہمینگ برڈ یہ برڈ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اس کے وینگز یعنی پر جو ہیں وہ کافی رفتار سے موف کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں وہ میں صرف ایک سیکنڈ میں 200 ٹائمز اپنے پروں کو موف کر سکتی ہے جی ہاں صرف ایک سیکنڈ میں اور یہی وجہ کہ اس برڈ کی فلائب بہت ہی سمود ہوتی ہے فیک نمبر 14 سبھی نے زندگی میں کبھی نہ کبھی آسمان میں ستارے گھنے کی کوشش کی ہے اور آپ نے بھی ضرور یا ناکام کوشش کی ہوگی بٹ پنریل آسمان میں کتنے ستارے ہیں یہ ابھی دکھ کسی کے لیے بھی پتہ لگانا پوسیبل نہیں ہے سائنٹس اور ایسٹر نارمز کے اندازے کے مطابق جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں یعنی ملکی وے گلیکسی میں ہی صرف اسٹیمیٹڈ دو سو سے چار سو بلین اسٹارز ہیں جی ہاں صرف ہماری ایک گلیکسی میں ہی اتنے ستارے ہیں اور ہماری گلیکسی کے دانا دنیا میں کروڑوں گلیکسیز ہیں تو صرف آپ ہی نہیں بلکہ دنیا میں سب ہی انسان جتنے بھی ہیں سبوں کی کوشش ایک ناکام کوشش ہی رہی ہے فیک نمبر 13 کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ جو جینس پہنتے ہیں اس کے فرنٹ بے چھوٹی سی پاکٹ ہوتی ہے لیکن وہ یوز میں نہیں آتی اور پھر بھی ہر جینس میں ہوتی ہے کیوں؟ سالوں پہلے جب جینس بنا کرتی تھی تب یہ چھوٹی سی پاکٹ نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اس ٹائم راؤنڈ وارڈ بھی چلتی تھی جیسے کہ آپ پچرز میں دیکھ سکتے ہو تو واش کو رکھنے کے لیے پاکٹ کو سب جینس میں آٹ کیا گیا لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے لیکن آج شاید اس پاکٹ کی کسی کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی کمپنیز اس پاکٹ کو ریموو نہیں کرتی شاید اس سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے جب بھی کمپنیاں بھی سوچتے ہوں گی کہ چلنے تو جیسا چل رہا ہے سانو گی ٹائک نمبر ٹوائل کہتے ہیں کہ کروکوڈائل یعنی مگر میں سے پانی کے اندر جیتنا ناممکن ہے اگر آپ نے بھی کبھی کروکوڈائل کو کسی ویڈیو میں شکار کرتے دیکھا ہوگا تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ وہ پانی کے اندر رہ کر اپنے شکار کے قریب آنے کا انتظار کرتا ہے اور یہ انتظار دو گھنٹوں تک کبھی ہو سکتا ہے جی ہاں کروکوڈائل کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ پانی کے اندر دو گھنٹے تک پینا سانس لیے رہ سکتا ہے فیکٹ نمبر 11 کچھ لوگ زیادہ ہی ہیل کونچس ہوتے ہیں جو ایک اچھی بات بھی ہے ایسے لوگ ہیوئے میلز آوائیڈ کرتے ہیں جیسے برگر پیزا وغیرہ جیسے چیزیں لیکن ہورڈ یونیورسٹی نے ایک سٹڈی کیے ایک لاکھ بیس ہزار لوگوں پر جس سے پاتے چلا ہے کہ جو لوگ پوٹاٹو شکس کھانا پسند کرتے ہیں نورمالی ان لوگ آویڈ تین چار سال میں 1.69 فاؤنڈ تک یا اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتا ہے صرف پوٹاٹو شکس کھانے کی وجہ سے لیکن یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی پوٹاٹو شکس کھاتے ہیں کیونکہ اگر آپ ڈائٹ پر ہو تو شاید آپ کو یہ آوائیڈ کرنا چاہیے فیکٹ نمبر 10 موبائل فون تاب یوز کرتے ہی ہوں گے پیٹس سائنٹس کی ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ جو موبائل فون لوگ یوز کرتے ہیں اس میں 18% نقصاندے جرنز پائے جاتے ہیں ٹوائلٹ ہنڈل سے بھی زیادہ جو آپ کو بیمار کرنے کے چانس بڑھا دیتے ہیں اور کومنلی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کھاتے وقت بھی موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بلکل ٹھیک نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ کھاتے وقت تو موبائل کو بلکل یوز نہ کریں فیکٹ نمبر 9 28 کنٹریز میں 17,000 لوگوں پر سروے کرنے کے بعد ایک ریزرٹ سامنے آیا ہے کہ بائی فرینڈ کر کے کاموں میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں فیکٹ نمبر 8 ورلڈ پوپلیشن 7.8 بلین ہے جس میں سے 3.4 بلین لوگ انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہیں پوری دنیا میں لیکن شاکنگ فیکٹ یہ ہے کہ 3.4 بلین میں سے 48% انٹرنیٹ یوزر صرف ایشیان کنٹریز میں ہیں جو کہ آل موسٹ ہاف ہیں فیکٹ نمبر 7 کہتے ہیں کہ بچپن کی باتیں ہماری لائف میں کئی نہ کئی ہمیشہ اثر رکھتی ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ جب اسکول یہ دوسری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے بچے انہیں تنگ کرتے ہیں یا مارتے ہیں یہ چیز کہیں نہ گئی ان کی لائف میں ہمیشہ اثر رکھتی ہے جس کی وجہ سے انہیں دیپریشن انزائیٹی لوگوں پر ٹرسٹ نہ کرنا اور اسی طرح کی ڈیفرنٹ ٹائپس کے سائکلوجیکل ڈیمیز کا سامنا پوری زندگی کرنا پڑتا ہے فیکٹ نمبر 6 مکڈونالڈ کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا مکڈونالڈ ہر سال دو بلینز ایکس بھائی کرتا ہے صرف اپنے یونائیٹڈ اسٹیٹس کے ریسٹورنٹ ہیں ان کے لیے فیکٹ نمبر 5 فورڈ کمپنی کا شاید آپ نے نام سنا ہو فورڈ موٹر کمپنی اپنے وقت میں سب سے زیادہ کار سیل کرنے والی کمپنی تھی جیسے کہ آپ پچرز میں دیکھ بھی سکتے ہو کہ اس ٹائم میں کارس کیسی ہوا کرتی تھی انیس سو تین میں فاؤنڈ ہونے والی یہ فورڈ کمپنی نے انیس سو چوبیس تک اتنی کارس سیل کرتی تھی کہ جو پوری دنیا میں پچاس پرسنٹ کارس جو روڈ پر چلتی تھی وہ فورڈ کمپنی کی ہوتی تھی اور باقی پچاس پرسنٹ دوسری کمپنی کی فیکٹ نمبر 4 اسٹڈی سے پتہ چلا ہے کہ ایسے لوگ زیادہ نقصان میں رہتے ہیں جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ دوسروں سے زیادہ سمجھدار ہیں کیونکہ ایسا سمجھنے سے وہ کبھی بھی دوسروں سے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے ان کے لیے وہ خود ہی سب سے بہتر ہوتے ہیں دوسروں سے اور اسی وجہ سے وہ کبھی دوسروں کی نہیں سنتے اور بس اپنی ہی کرتے ہیں خود کو سب سے بہتر سمجھنے سے ان کی گروت اور لرننگ رکھ جاتی ہے جس کا نقصان انہیں زندگی بھر ہوتا ہے اور اگر آپ بھی خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں تو شاید آپ کو بھی یہ بس سمجھنے کی ضرورت ہے بیکٹیڈیا انسانوں کی باڈی کے اندر ہوتے ہیں اور اوپر بھی لیکن ہمیں اپنی آنکھوں سے کبھی نظر نہیں آتے بہت چھوٹے ہونے کی وجہ سے شاید آپ کو لگتا ہوگا کہ ان بیکٹیڈیا کے کیا ہی وزن ہوتا ہوگا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ کو غلط لگتا ہے کیونکہ ہماری باڈی میں جتنے بیکٹیڈیاں ہیں ان سب کو کلیکٹ کر کے اگر ان کا وزن کیا جائے تو وہ دو پاؤن تک ہو سکتا ہے کھل کے ہسنے سے انسان کی امیون سسٹم کی ورکنگ میں بوسٹ آتا ہے ہسنا کیلوریس کو بند کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور اسٹریس ہارموس میں کمی بھی ہوتی ہے تو کبھی بلا وجہ ہس لینا بھی فائدہ بند ثابت ہوگا لیکن کوشش کریں کہ ایسا اکیلے میں ہی کریں کیونکہ اگر بلا وجہ ہسیں گے تو لوگ کہیں آخر نہ سمجھ بیٹے اکثر دن کے آخر میں آپ کی آنکھوں کا دکھنا کامن ہوگا لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے کبھی آپ نے سوچا ہے ویل اس کی وجہ ہے کہ آپ کی آنکھوں نے بہت زیادہ کام کیا ہوتا ہے جی ہاں انسانی آنکھ دن بھر میں اپروکس ایک لاکھ بار موف کرتی ہے جیسا کہ رائٹ لائٹ اوپا نیچے ادھر ادھر ہوپ کہ آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ ضرور پسند آئے ہوں گے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگلی آنے والی ویڈیو کس ٹوپک پر دیکھنا چاہتے ہیں کمینٹ باک میں ضرور سجز کریں تھانکس فور وچنگ دے ویڈیو